اس نظم کا نام ہے ایٹی نائن سورہ مزمل ان ایٹس فلائٹ ان دا سکائے لائک اکائٹ ان ریولنگ ان ڈیپتھ آف نائٹ ریالٹی آف ایکچلی وات اس برائٹ اس نظم کا نام ہے ایٹی نائن اس کا پہلا سٹینزے میں میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب میں رات کو سورہ مزمل پڑھتا ہوں تو میں اس کو آسمان کی طرف پرواز کرتے ہو دیکھتا ہوں اس پتنگ کی طرح جو کہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے اور کیا کر رہی ہے ان ریولنگ ان ڈیپتھ آف نائٹ یعنی کہ رات کی تاریکی میں وہ میرے سامنے آشکارہ کر رہی ہے اور کیا آشکارہ کر رہی ہے ریالٹی آف ایکچلی وات اس برائٹ وہ میرے سامنے اس حقیقت کو آشکارہ کر رہی ہے کہ اصل میں اصل کامیابی کیا ہے اصل روشنی کیا ہے یعنی کہ رات کی گھو پندھیروں میں وہ میرے سامنے اصل روشنی کی حقیقت کو آشکارہ کر رہی ہے اور وہ کون کر رہی ہے وہ سورہ مزمل کر رہی ہے جو اکل ہے وہ ابھی بھی میرے دماغ کو دسٹرپ کر رہی ہے کہ اس کی روح کیسے پرواز کر گئی جسم سے جو میرا دنیاوی علم ہے وہ مجھے اس کا جواب بتانے میں کاثر ہے اب کیا ہوتا ہے جو قرآن شریف ہے وہ میری مدد کو آتا ہے اور وہ میرے سامنے اس حقیقت کو آشکارہ کرتا ہے ہینڈ ایٹ اوور ٹو ایٹی نائن اور مجھے سورہ نمبر ایٹی نائن جو کہ سورت الفجر ہے اس کو ہینڈ اوور کر دیتا ہے ٹو ٹیل ویر وینڈ دا وائن یہ بتانے کے لیے کہ روح کہاں گئی اور پھر کیا ہوتا ہے وینڈ ٹو یا اییتو ہن نفس المطمئنہ ایٹ الائنس جب کوئی روح جب کوئی بخشی ہوئی روح کا وہ کونسپٹ جس کا ذکر سورہ فجر میں اس آیت کے شکل میں ہوا ہے کوئی بھی شخص اپنے آپ کو اس کے ساتھ الائن کرتا ہے جوڑ لیتا ہے لائک ارجعی الہ رب کا رازیت مرضیہ تو پھر اس کی روح ایسے ہی پرواز کرتی ہے جیسے سورہ فجر کی آخری آیت میں لکھا لکھا ہوا ہے کہ اپنے پروردگار کی طرف لوڑ چل وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی تو جب کوئی بھی نیک روح اپنے آپ کو روحانیت کے اس مرتبہ پر فائز کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ انسان کی اصل حقیقت ہے اور جب وہ اس حقیقت کو پا لیتا ہے تو وہ عبدی چمک حاصل کر لیتا ہے کب سٹیل فریش لائک افیری ٹیل اب کیا آئی ہے جو بخشی ہوئی روح ہے اس کی جو باڈی ہے نیچے کبر کے نیچے وہ بھی بالکل جیسے فریش ہے جیسے کہ بندہ فیری ٹیلز میں سنتا ہے پوسٹ بات فروم وائن اون بیل وہ جو بخشی روح ہے وائن اون بیل ہے جس کو اجازت ہے کہ وہ جنت سے اپنی باڈی کی طرف سفر کر سکتی ہے وہ کیا کرتی ہے وہ آ کر اس کو غسل دیتی ہے غسل دائمی دیتی ہے اور وہ ایسا غسل ہے جس سے ایک خاص خوشبو پھوڑتی ہے اور وہ خوشبو کیا ہے سینٹ ایسینٹس ٹو اسکیپ دا نیل وہ جو خوشبو ہے وہ اس تابوت میں جس کے اندر وہ اس کی اس کی جو ظاہر جسم ہے وہ دفن ہے وہ اس کی قید سے آزاد ہوتا ہے اور اس کی منزل کیا ہوتی ہے اور اس کی منزل وہ میرا ناک ہے جس کی طرف یہ سفر کرتی ہے انجلز واچ اینڈ لفٹ دا ویل اب جو فرشتے کافی دیر سے ساری چیز دیکھ رہے ہیں وہ اس پردے کو اٹھاتے ہیں سٹنڈ ٹو سی دا ہولی میل لیکن وہ ایک ہولی میل ریسیب کرتے ہیں اور اس کو پڑھنے کے بعد وہ خود ہکا بھکا رہ جاتے ہیں اس میں لکھا کیا ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے دس مین کین نیور فیل یہ انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا اور یہ انسان کون ہے یہ وہ انسان ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے یہ وہ انسان ہے کہ جو اپنے غم کو اللہ تعالیٰ کے سپورت کر کے اس کی دی ہوئی کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے اپنی بیگم کی روح تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جو اللہ کی طرف سے پیغام فرشتوں کو ہی آتا ہے کہ یہ انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا اور کس چیز میں ناکام نہیں ہو سکتا تو ریچ ہر سول تو ریچ ہر سول تو سپیرچول ریل اس کی روح کو قرآن شریف کی تلاوت کے ذریعے اپنے جو یہ غم اس کے سپورت کرتا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے تو اس لے میں تیرتا ہوا یہ شخص اپنی بیگم کی روح تک پہنچ جاتا ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو فرشتوں کے سامنے جب آشکارہ ہوتی ہے تو وہ حیراند اور پریشان ہو جاتے ہیں